بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے اور آپ میں سے ایک بڑی تعداد ان کے چینل پر اسٹریم کا انتظار کرتی ہے لیکن اس ہفتے میرے پاس کچھ ٹائم تھا اور دوسرے یہ بھی کہ آنے والے ہفتوں میں ایک دو شاید ویکنڈ ایسا ہوگا کہ اسٹریم نہیں کر پاؤں گا تو میں نے سوچا کہ ایڈوانس قضا کر لی جائے تو پھر آمیر اخصاب سے میں نے درخواست کی کہ وہ میرے ہی چینل پر آ جائیں اور جو اسٹریم وہ اپنے چینل پر کرتے ہیں اس اسٹائل کی تو نہیں لیکن بہرحال ہمارا لحاظ کرتے ہوئے وہ ہمارے چینل پر سٹریم کریں انشاءاللہ تو بہرحال ہم بہت جلدی لنک پبلک کریں گے اور میں سب سے پہلے آمیر اخصاب سے درخواست کروں گا وہ ایک پریزنٹیشن ہے اس کو وہ شیئر کریں اور اس کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے ظاہر ہے کہ آج کل جو تقریباً ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی مدہ چھایا ہوا ہے اور یہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت حالت جنگ ہے اور جتنے بھی دنیا کے انصاف پسند لوگ ہیں ان کا دل فلسطین کے ساتھ ہے اور جتنے بھی لوگ بیمار ذہنیت کے اور اس طرح کے اسلام و فوبیا کے مرض میں مبتلا ہیں وہ ظالم کا اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ چیز ہم گزشتہ کئی ویڈیوز سے کہتے آ رہے ہیں اور الحمدللہ اس موضوع کے اوپر کافی کچھ گفتگو کی جا چکی ہے آج جو مدہ آمیر اخصاب رکھیں گے وہ یہ کہ انڈیا میں کچھ اسلام و فوبز بہت زیادہ اچھل کود کر رہے ہیں اور وہ اچھل کود اسمان اگر ہے کہ چونکہ مقابلے پر یہودیوں کے مسلمان ہیں تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کی جو حمایت ہے وہ بنتی ہے چونکہ مقابلے پر مسلمان ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو پھر کون پوچھتا کہ یہودی کس قوم کا اور کس چڑھیا کا نام ہے تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہودیوں کے یہاں بھی ان مشرقین کے لیے یہی فیلنگ ہے کیا یہودی بھی بدپرستوں کے تعلق سے وہی خیالات رکھتے ہیں کہ جو بدپرست اور مشرقین ان کے تعلق سے خیالات رکھتے ہیں تو اس بارے میں آمیر اخصاب کچھ گفتگو کریں گے تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے آمیر بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شروع کریں اچھا میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک منٹ محمد عمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں ان کا استقبال کرلوں اور اسی طریقے سے ایک نولیج اسلام صاحب آپ دونوں حضرات کا استقبال ہے اچھا سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کو ایک نولیج اسلام بھائی عمیر بھائی کو بڑا پیار بھرا سلام اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی بڑا پیار بھرا سلام اور پلیز ذرا اس کو شیئر کرتے رہیے گا آپ لوگ کیونکہ یہ جو سٹارٹ والی گفتگو ہے یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا کچھ حقائق سامنے رکھنے ہیں ہمارے سناتنی دوستوں کے یا جنرلی اسلاموفوبز کے دوسری چیز میں حضرت کو یہ بتاتا چلوں کہ ویڈنس ڈے کو میرا آتار تھوڑا دھیمہ ہوتا ہے دھیرج ہوتا ہے وہ ردرا والا جو آتار ہے وہ فرائیڈے کو ہوتا ہے نورملی ویڈنس ڈے کو ہم ٹھنڈے مٹھے ہوتا ہے تو الحمدلہ یعنی فرائیڈے تک ایولوشن ہو جاتا ہے جی تو اللہ سلامت رکھے اچھا حضرت جس طرح آپ نے کہا اس طرح بڑی تیز سے چلتے ہیں اور لنک کر دیں گے پبلک جس طرح آپ نے کہا تو بڑا مختصر یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد چونکہ ہمارے سننے والے ہندی اردو بولچال والے لوگ ہیں اور ان میں بھی بڑی تعداد ہماری انڈیا کے دوستوں کی ہے ساتھیوں کی ہے تو انڈیا میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلاموفوبز ایسے ہیں کہ جن کا جس طرح حضرت آپ بھی کہتے ہیں کہ اخلاقی میار کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھتے یہ ہیں کہ مسلمان اگر دن کو دن کہہ رہے ہیں تو ایڈی چوٹی کا زور لگا کر اس کو رات کرنا ہے رات کو دن کرنا ہے سیاہ کو سفید کرنا ہے سچ کو جھوٹ کرنا ہے ہیرو کو زیرو کرنا ہے صرف مسلمانوں کو نیچہ دکھانا ہے مثال تو بڑی ایک تگڑی آئی تھی مگر اس کو بھی سکپ کر رہا ہوں مگر جو بھی ہے وہ الٹا کرنا ہے تو خیر آج ہم دیکھیں گے کہ اس مسلمانوں کی تاثبی اختلاف میں اور نفسیاتی جو ایک ان کا تناؤ ہے اس چکر میں یہ کس حد تک خطرناک دوست جو ہے اپنا بنائے بیٹھے ہیں تو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بلا شبہ اور بلا ریب یہ اوپن کتاب ہے ہماری کہ جس میں ہم مورتی پوجہ کو غلط سمجھتے ہیں اور مشریکین کو شر البریہ سمجھتے ہیں مگر ہم اسی کے ساتھ ان کے وجود رکھنے کے بھی قائل ہیں اور اسلامی ریاست میں ان کے پنپنے یا ان کے رہنے یا ان کے سانس لینے کے بھی قائل ہیں الا یہ کر وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے ریاست کے خلاف بغاوت یا فساد فی الارض کا ارتکاب کریں تو یہ ہے کھلا ہوا ہمارا موقف مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان ساتھیوں کو جو بلا یہ سمجھیں کہ کسی قسم کے تردد کے اور خوب مبالغہ رائی کے ساتھ فل اگزیجوریشن اور ایکسٹریمیزم کے ساتھ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں تو چونکہ اسرائیل کا جو نیشنل ریلیجن ہے جو وہ کلیم کرتے ہیں سٹیٹ ریلیجن ہے وہ جوڈائزم ہے تو تھوڑا جوڈائزم کو پڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ یہ آپ کے سامنے آپ کو انسیکلوپیڈا برٹانیکا سے نظر آرہا ہے نو ہائیڈ لوز یہ بسکلی آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے بعد جو لوز تشکیل پائیں ان کا ذکر ہوتا ہے یہ بسکلی ترتیب کے اعتبار سے قریباً کوئی چھ ساتھ کے قریب لوز مانے جاتے ہیں بڑے بڑے جو کہ سوسائٹی میں امن پیدا کر سکتے ہیں ان میں ایک ہے اگینسٹ آئیڈلٹری یعنی مورتی پوجہ کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے اور مورتی پوجہ کبھی بھی نہیں کرنی یہ نوہائید لوز میں سے مانا جاتا ہے جس کو بعد میں موزس نے اسٹیبلش کیا اب جو اسٹیبلش کیا وہ آسان نہیں تھا اسٹیبلش کرنے کے لیے میں ایک حکم آپ کو دکھاتا ہوں ہوا کیا بیسی کریں تھوڑا ہسٹری کو سمجھ رہا ہے جب مصر سے اسرائیلی قوم کو نکالتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کا ذکر بک آف ایکزوڈس میں آپ کو ملتا ہے اس میٹنگ میں وہ چلے جاتے ہیں اور پیچھے حارون علیہ السلام رہتے ہیں بنی اسرائیل قوم کی تربیت کے لیے ان کے تعلیم اور تذکیہ کے لیے مگر بائبل کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ وہاں بچڑا بن جاتا ہے اس میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات کرٹیکل میں دکھانا چاہتا ہوں بائبل کے اندر سے جس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ حکم ہے حکم کہ اگر کوئی بندہ مورتی پوجا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ کمپلیٹ سائٹ جو ہے بک آف ایکزوڈس ہے جو جیوز مانتے ہیں خروج کی کتاب جسے کہتے ہیں اس کا ٹوینٹی ٹو چیپٹر ہے اور ٹوینٹی ورس ہے ٹوینٹی ورس اس میں کیا لکھا ہے جو کوئی بھی بلی دے گا دان دے گا پوجا پرارتنا اپاسنا کرے گا کس کے علاوہ جو یہودیوں کا خدا کا کانسپٹ ہے یا یہودی جس وحدہ الاشری کو مانتے ہیں اپنے طور پر اس کے علاوہ جو کوئی بھی قربانی کرے گا اس کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ دینا ہے یہ بک آف ایکزوڈس کے اندر لکھا ہے اب یہ رولنگ آئی تھی مصر سے نکلتے فیرون کے اس آہنی پنجے سے نکلتے ہی یہ انسٹرکشن آئی تھی یہودیوں کے لیے سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہودیوں نے یہ کام کیا یہ سوچنے کی بات ہے تو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ صرف قانون نہیں تھا بلکہ پریکٹیکلی یہودیوں کو یہ کام کرنا پڑا اور ان سے کروایا گیا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس سے پہلے کہ حوالہ آپ کے سامنے رکھوں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے اور پھر میں تیزی سے اس کو لے گزروں گا جس نے پڑھنا ہوگا اوریجنل بک سے پڑھ سکتا ہے مزے کی بات یا عجیب اتفاق ایک کوئنسیڈنس یہ ہے کہ جتنے گاؤ رکشک اسلاموفوبز ہیں وہ پورا زور لگا کر ہمایت کر رہے ہیں اسرائیلیوں کی مگر جب مورتی پوجہ کا پہلا کھنڈن سامنے آتا ہے Old Testament کے اندر تو سب سے پہلا ود جس مورتی کا کیا گیا وہ گاؤ ماتا کی ہی مورتی تھی یہ کیسا اتفاق ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے خاص طور پر ان اسلاموفوبز کو جن کا سناتن دھرم سے تعلق ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہودیوں کا گاؤ ماتا کے ساتھ بڑا پرانا گہرا تل ان کا پرانا زخم ہے تو اس پر نمک مت شڑ کیے گا تو جب جب آپ گاؤ ماتا کی پوجہ کریں گے یا گاؤ ماتا کی رکشہ کی بات کریں گے اور ان کے سامنے جھکیں گے یا ان کی پوجہ اپاسنا پرارتنا کی بات کریں گے تو یہودیوں کے ہاں آپ کا کیا حال ہوگا ابھی آپ کو ہمسر دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے ایکزوڈس کا 32 کرونالوجیکلی بھی اگر آرڈر دکھا جائے تو پہلے میں نے ایکزوڈس سے دکھایا کہ قانون آ چکا تھا کہ جو کوئی جہوہ کے علاوہ قربانی کرے گا کسی اور کی مورتی بنائے گا اس کو پھڑکا دیا جائے گا اس کو مار دیا جائے اٹرلی ڈسٹرویڈ ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام قوم کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں اور یہاں بستے ہیں یوروشلم کے علاقے کے قریب یعنی فلسطین کے علاقے کے قریب لاکر ان کو بساتے ہیں اس سمیہ کے اوپر ابھی ان کو تورات جو ہے وہ نکلنے کے بعد ملتی ہے یہ ایک الگ ٹاپک کا اس ڈیٹیلمن میں جانا چاہتا مگر یہاں سمجھیں ہوتا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے یا بائبل کے مطابق جہوہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے بائبل کے اکارڈنگلی نعوذ باللہ حارون علیہ السلام ان کے لیے ان کے سرار پر یا ان کی زد کے اوپر ایک بچڑا جو گائے کا بچا ہوتا ہے جسے کالف انگلیش کے اندر آپ کے سامنے لکھا ہے سونے کا بنا دیتے ہیں اور سونے کا بنا کر ان کی پوجہ میں لگا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ حارون علیہ السلام کہ بھئی یہ وہ بچڑا ہے جسے تمہیں فیرون کی پنجے سے چھڑوایا اور نجات دی لہذا تم اس کی پوجہ کرو یہ اسرائیل کا خدا ہے یہ بتایا گیا اب یہ پوری سٹوری چلتی ہے کہ جب وہ ڈلے ہو گئے پہاڑ سے تو انہوں نے حارون کے پاس آ کر کہا ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ موزس واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے لہذا تم ہمارے لیے ایک خدا بناو تو حارون نے کیا کہا اوروں نے کہا اپنا جتنا سونہ تم پہن رکھے ہو اس کو اتار کر میرے پاس لاؤ جب وہ لے آئے تو اس نے بنایا سونے کو پغلا کر اس سونے کا ایک بچڑا بنایا گاؤ ماتا کا ایک چھوٹا بچڑا بنایا وہ پھر پکار اٹھے جس نے فیرون سے تمہیں بچایا یہ وہ ہیں اب یہ سٹوری سارے آگے چلتی ہے کہ وہ اس پوجہ میں لگے رہتے ہیں اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یا جہوبہ کی طرف سے بائبل کے اکورڈنگ خبر ملتی ہے کہ پیچھے تمہاری قوم نے مورتی پوجہ شروع کر دی ہے یہ کیا کام خراب کر دی ہے تو جاؤ درہ ان کا معاملہ حل کر کے آؤ اب یہ پورا واقعہ چلتا ہے جس کو میں کور کر رہا ہوں پورا میں فنا چکا ہوں پھر وہ واپس آتے ہیں وہ بات ہوتی ہے ساری چیزیں چلتی ہیں اب وہ کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں اس قدر اس قدر جہوبہ کو جویش گوڈ کو غصہ آیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب ان کا بچنا نممکن ہے اور ان کو جلا دیا جائے گا نہ صرف یہ کہ ان کو جلایا جائے گا اس نے جلا کر راک کر دیا اس مورتی کو موزس نے یہ بائیبل بتا رہی ہے مورتی کے ساتھ کیا کیا گیا اور which he scattered on the water پھر اس کو پانی کے اوپر ان راک کو پانی کے اوپر بکھیر دیا and made the Israelis drink انہی کے خدا کی اس مورتی کو آگ لگا کر راک بنایا بزم کر دیا اور اس بزم اور راک کو خاک کو ان استیوں کو انہوں نے پانی میں ملا کر اس پانی کو اسرائیلیوں کو پلایا کہ لو اپنے خدا کا پانی پیو ایک گنگا جل بنا کے سناتین دوستو گنگا جل تو یہ گنگا جل بنا کے انہوں نے اس کو پلایا اب پھر وہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری بات چلتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ساری بات انہوں نے بتائی کہ ہوا کیا اب انہوں نے کہا یہ تو ہو گئے بچڑے کی سزا بچڑے کی سزا اب کیا سزا ہوگی تو یہ بک آف ایکزوڈس کا چپٹر 32 ہے میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں چپٹر 32 اس کو آپ پڑے سزا کیا دی گئی موسیس کو کہا گیا کہ تم نے کھڑے ہونا ہے اور اپنی قوم کو حجت تمام کرتے ہوئے کہنا ہے کہ تم میں سے بچڑے کو تو اب میں نے جلا دیا ہے اس کو پلا دیا ہے اب میں تم سے آخری حجت تمام کرنے لگوں کہ بتاؤ تم میں سے کون کون جہوہ کے ساتھ کھڑا ہے موسیس کھڑے ہو کر شور سے اعلان کیا جو جہوہ کے ساتھ یعنی جیوش گوڈ کے ساتھ کھڑا ہے وہ میرے پاس آ جائے سارے کے سارے جو لیوائٹس تھے ایک قوم تھی ایک ٹرائب تھا بنی اسرائیل کا وہ ایک قبیلہ صرف ادھر آ گیا اور پھر ریلڈ ٹو ہم اس کی طرف ریلڈ ٹو ہم پھر ریلڈ ٹو ہم پھر ریلڈ ٹو ہم پھر ریلڈ ٹو ہم وہ جہوہ کے اعلان کے ساتھ ان کے پرچم تلے آ گیا اب کیا ہوا موسیٰ نے کہا اب تمہارا کام شروع ہوتا ہے اب خدا تمہیں یہ کہتا ہے یہ وہی اسرائیلہ جی سناتری دوستو یہ دیکھے اسرائیل لکھا ہوا ہے تو ذرا دھیان سے ذرا اب اسرائیل کے نعرے ماریے گا کھونے کیا لگا ذرا دیکھئے گا صرف بچڑے کی پوجہ کی تھی کسی کا حق نہیں مارا کسی کی چوری نہیں کی کسی کا ریپ نہیں کیا صرف بچڑے کی پوجہ کی ہے یہ یاد رکھنا ہے کونٹیکسٹ میں تو گارڈ آف اسرائیل نے کہا ایچ آف یو پٹ یو سوارڈ آن یور ہپ تلوار کو چھپا کے لے جاؤ گو بیک اینڈ فورت گھومو تھرو دا کیمپ جو قبیلے تھے اسرائیلیوں کے اپنے بہن بھائی اپنے بہن بھائی جو بنو اسحاق تھا ان کے جتنے قبیلے تھے یاکوب علیہ السلام کے آگے ان کو کہا ان کے کیمپس میں جاؤ ایک ایک دروازے پر اور عجیب بات تو یہ ہے کہ لیوائٹس نے یہ کام کیا did as موسیس had commanded and that day about three thousand of the people fell تین ہزار لوگوں کو صرف اس چیز پر مارا ہے جیوز نے بک آف ایکزوڈس کے انوسار چپٹر تھرٹی ٹو جنہوں نے صرف ایک بچھڑے کی پوجا کی تھی یعنی اتنے تو پانچ ہزار راکٹوں سے نہیں مرے انجی جی سر بالکل بالکل تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے تو پانچ ہزار راکٹوں سے نہیں مرے اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ایک بچھڑے کی پوجا کی ہے تو جو سناتنی ہمارے دوست یا اسلاموفوبز جن کا unfortunately سناتن کے ساتھ تعلق ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا جن کا ہے اور جو اسلام کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہ کا تو میں اسے سوال پوچھتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی سوال تو یہ ہے بچھڑے کی باری تو آگئی بچھڑے کی ماں کی باری کب آئے گی اس کا کبھی اندازہ کیا ہے اس کا کبھی سوچا ہے تو آپ تو ماں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے بچے کو نہیں چھوڑا تو ماں کو چھوڑیں گے کیا یہ سوچیں اس بارے میں اور ایک بات سوال تو یہاں یہ بھی آجاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے اوپر ظلم اس لیے کیے کہ وہ تین کی پوجا کرتے تھے اکارڈنگ ٹو کیتھولکس تو جو تیتیس کوٹی کی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا یہ بھی یاد رکھنا ہے تو سراتی دوستو میں آپ کا خیر خواہ ہوں یہ یاد رکھنا یہ نہ ہو آپ اسرائیل کو سپورٹ کرو تو اسرائیل گریٹر اسرائیل کے چکر میں آپ کا اکھنڈ کچھ لے جائے آپ کی میر بنی میں بہت زیادہ نہیں کہتا آج اور طریقے سے بات کریں گے یہاں تک بات اگر ختم ہوتی حضرت تو کچھ بات تھی مگر میں اس سے آگے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو بتائے گی کہ یہ چیز کو پھر پروپر ایک گناہ کے طور پر کنسیڈر کر لیا گیا ویسے تو گناہ تھا ہی ربی اتنے سخت جو ہیں اقدامات لیے گئے تھے مگر یہ حوالہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دکھا دیا جائے اور ایک حوالہ اس کے بعد لنک جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں گے سکرین یہاں سے شیئر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ بک آف ڈیٹرانومی ہے چپٹر نائن آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ نیو امریکن جو ریوائز ایڈیشن ہے یہ میں پڑھوں آپ کے سامنے چپٹر نائن نائن کا ورس نمبر آپ نے دیکھنی ہے نائنٹین سے آن ورڈز یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جہوہ کو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ حارون نعوز بلہ آرون جو بائبل کے ہیں ان کو بھی وہ تباہی مچنے لگی تھی تو موزس نے کہا میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پلیز اتنا غصہ آپ نہ کریں ان کو ذرا بخش دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن then taking the calf the sinful object you had made ایک مورتی کو پاپ کا پدھارت کہا گیا ہے پاپ کی اکرتی کہا گیا ہے پاپ کو درچھانے والا ایک object کہا گیا ہے میں نے اس کو گندگی کا دھیر بنا دیا ہے مٹی کا ریت کا ذرا بنا کر رکھ دیا ہے دھول بنا کر رکھ دیا ہے اور میں نے اس کو پھینک دیا ہے پہاڑوں کی سائیڈ کے اوپر کے جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو یہ مورتی پوجک جو ہیں ہمارے ساتھی اسرائیل کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ذرا توجہ کریں آخری ایک حوالہ ہے جس کو دکھانا بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے کے بغیر صورتیال بن نہیں پائے گی یہاں تک جو میں چیز سامنے آپ کے رکھ پایا ہوں اس سے آپ نے جو چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز پریکٹیکلی کی گئی کچھ لوگوں کے ساتھ مگر اب جو میں چیز رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عام قانون کی حیثیت کیونکہ بک آف ڈیٹرانومی کے اندر یہ چیز آ گئی تو عام قانون کی حیثیت اختیار کر گئی یہ بک آف ڈیٹرانومی ہے چپٹر سیونٹین ہے نیو ریوائز سٹینڈرڈ ورزن اس کی ٹرانسلیشن ہے چپٹر سیونٹین ورس آگے چلتے جائے یہ ون سے ہم شروع کریں گے اور جہاں اس کو میں روکوں گا آپ دیکھیں گے کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے You must not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep that has defect قربانی کا بیان کیا جا رہا ہے Anything serious long for this is born to the Lord your God ایسی کوئی چیز بھی کرنا غلط ہے اچھی نہیں ہے مکروح ہے اب حضرت اور ناظرین میں یہ چاہتا ہوں ذرا یہاں سے پیرا گراف جو میں پڑھنے لگوں اس کو غور سے دیکھنا ہے اور سناتنی دوستو جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیں If there is found among you اگر کوئی مل گیا تم میں سے in one of your towns تمہارے اپنے کسی شہر میں that the Lord your God is giving you جو اسرائیل according to Jews ان کو ملا ہے a man or woman چاہے مرد ہو یا عورت who does what is evil in the sight of the Lord your God جو کہ پاپ ہے تمہارے جہوہ خدا کی نظر میں and transgresses اور ظلم ہے اس کے وعدے in covenant اس کے وعدے کے بقول by going to کیا پاپ ہوگا وہ by going to serve other gods and worshipping them whether the sun or the moon or anything of the host of heaven تو سوریہ نمشکار کرنے والے اور چندر ماہ کی پوجا کرنے والے ذرا اپنی گردنیں تھوڑی لمبی کریے گا اگر اسرائیل کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے کیونکہ پھندے انہوں نے according to Bible ڈالنے آپ کو ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے Bible کھلی ہوئی ہے تو جتنے سناتنی دوست سوریہ کی چندر ماہ کی پوجا کرتے ہیں اور اس پر بڑا اتراتے ہیں وہ ذرا توجہ کر لیں پہلے پتھر کی یعنی جس کو کہتے ہیں پاشن آدھی کی مورتی یعنی پتھر کی کسی میٹر کی مورتی اور یہاں نیچر کی مورتی بنانا یعنی نیچر کی پوجا کرنا دونوں کا نشد ہو گیا پہلے میں آئیڈل ورشپ نشد ہو گئی اور یہاں پر نیچر کی ورشپ کرنا نشد ہو گیا سورج کی چندر ماہ کی وائیو کی جل کی اگنی کی درخت کی لکڑی کی کسی چیز کی بھی پوجا یعنی زندہ آدمی کی پوجا جو ہے اس کو نشد کر دیا بلکہ یہ کہا کہ جو کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آگے دیکھنا درہا اور تم ریسرچ انویسٹیکیشن کے بعد تم کر لو اور اگر یہ الزام سچ آروپ سچ ثابت ہو جائے کہ یہ کام اسرائیل کی سرزمین پر کر دیا گیا ہے تو پھر شہر کے دروازوں پر گھسیٹ کر لیا اس مرد یا عورت کو جس نے مورتی پوجا کی ہے یا شرک کیا ہے ان کو رجم کر کے رکھ دینا ہے چاہے وہ مہیلہ ہو یا پرش یہ اور آگے پوری بیان کی گئی ہے پھر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس گواہ جو ہیں وہ دو اور تین ہونے چاہیے اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے اچھا اگر ایک گواہ مانا گیا ہے تو آپ اس کو ڈیتھ کی سزا نہیں دے سکتے مگر سناتنیوں کی گواہی تو ایک دو بندے نہیں لاکھوں میں ہے یہ انکار کیسے کر سکتے ہیں تو بھئی آپ کو تو چونک کے اندر کھڑا کر کر آپ کی مہیلہ اور مردوں کے ساتھ جو اسرائیلی کریں گے ذرا سوچ کر جھنڈا لہرائیے گا اب یہاں پر بس نہیں وہ کہتے ہیں the hands of the witnesses جو گواہی دے رہے ہیں پہلے وہ پتھر مارنے شروع کریں execute the death penalty penalty تو death penalty جو ہے اس کو سب سے پہلے execute initiate ہی گواہوں سے کروایا جائے گا کہ تم نے یہ دیکھا ہے تم ہی اس کا دنڈ دو لے جی یہاں جو میں بات رکھنا چاہتا تھا صرف چار سے پانچ حوالوں میں قصہ کھل کر سمجھ آ گیا ہے میں کرکس نکالنے لگا ہوں اس کے بعد حضرت کا تفسرہ چاہوں گا نمبر ون سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ایک عام رول ہے نوائد لاؤز کے اندر پایا جاتا ہے آئیڈل ورشپ کے خلاف جانا کہ اس کا ورود کرنا ہے اس کا ود کرنا ہے اس کا کھنڈن کرنا ہے اس کی نندہ کرنی ہے مورتی پوجک کی دوسرا یہ کیا اسرائیلیوں نے یہ کام کیا انہوں نے کر کر دیکھ لیا جب کیا تو غزب الہی ان پر برسا نمبر تین تین ہزار لوگوں کو قتل کروایا گیا اپنے ہی بہن بھائیوں سے اپنے لوگوں سے کیمپ کے اندر تین ہزار لوگوں کو نمبر چار اس کو پریکٹیکل پریکٹیکل انپلیمنٹ کروانے کے بعد جینرک رول کے طور پر کروا دیا گیا کہ سٹیٹ کا لیول یہ بنے گا کہ جہاں جہاں جیویش سٹیٹ بنے گی اسرائیل گریٹر اسرائیل سٹیٹ بنائے گا وہاں اگر ہم نے کسی کو پتھر کی درخت کی جل کی وائیو کی سوریا کی چندر کی اگنی کی پوجا کرتے دیکھا ہم اس کو پتھر مار مار کے چاہے وہ مہیلہ ہو یا پرش ہو قتل کر دیں گے اب جناب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا وہ شاعر کیا کہتا ہے شیر اگدم یاد آگیا درخت مجھے کہ سناتنی بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے شکایت تیری ہیں سناتنیوں ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے شکایت تیری مگر کمبخت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا یہودی یہودی بھی وہی بات کر رہے ہیں کمبخت بلکہ اس سے بھی سخت بات کر رہے ہیں جس کا گلہ ہم سے کیا کرتے تھے ماشاءاللہ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے ایک نولیج اسلام صاحب یا محمد امیر صاحب جی مفتی صاحب میں ایک کہتے ہیں نا اصول برکت کے لیکن یہ آمیر بھائی نے تسارہ کم کر دیا ہے میں ایک حوالہ خود بھی دینا چاہوں گا جو میں نے پرسوں جو ہے وہ جی دکھایا تھا میں اس کو آپ کو سکین کے سامنے لاتا ہوں وہ بھی ایکزوڈس سے ہی ہے ایک سیکنٹ جی مفتی صاحب اب پلیز اس کو آلاؤ کریں کر دیا جی میں کر رہا ہوں جی ایک سیکنٹ ہاں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ایکزوڈس 2313 اسکرین پڑی کر دیئے زومنگ کر دیئے ہاں ہاں میں ایک سیکنٹ اب ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ایکزوڈس 2313 جو ہے اس میں ایک ان کی سامنے ورس آتی ہے that make no mention of the names of other gods they shall not be heard on your lips یعنی عبادت تو چھوڑو ان کے ساتھ تم نے بات بھی نہیں کرنی ہے اچھا اب اس میں لکھا ہے آپ تفسیر لکھتے ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے ورسس سے جو ہے نکالتے ہیں آگے ربائز جو ہے جس کو مدراش کہتے ہیں اس میں کیا بولتے ہیں ربائز that a Jew should avoid giving a non-Jew a reason to bring a sacrifice or libation to his foreign god therefore during the three days preceding pagan holidays یہ دخنا pagan holidays Jews should avoid any business transactions with non-Jews lest the non-Jew thank his god for this transaction according to the first opinion یعنی جو پہلی opinion ہے مشناک میں this prohibition works in both directions it is forbidden for Jews to sell lend or repay non-Jews and likewise it is forbidden to buy borrow or receive repayment from them according to this opinion all of these transactions may potentially cause the non-Jew to celebrate and therefore should be avoided ریبائی جوڈائی dissents with regard to receiving payment from non-Jews since repaying debt cause sorrow to a person ایک ریبائی کہتا ہے کہ آپ اسے debt تو لے سکتے ہو کیونکہ اس کو دکھ بڑھتا ہے تو وہ لے سکتے ہو it is permitted لیکن دوسرے جو ریبائی وہ ریسپونڈ کرتے ہیں کہ نہیں حالانکہ اس سے تھوڑا سا یہ فرق پڑتا ہے آپ اسے debt دینے سے اس کو یہ ہوگا feel pain ہوگا لیکن add دین اس کو دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ میرا loan ختم ہو رہا ہے تو ان دنوں آپ نے loan بھی نہیں لینا ہے یہ آپ دیکھیں ان کا level اور آپ انہی کو اپنے دوست بنائے بہتر 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 اچھا تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے محمد عمر صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ نہیں حضرت کچھ نہیں یہاں یہ سوال ہوتا ہے آمیر بھائی کہ گواہ کون بنے گا شرق پر کیا کہیے گا اس پر گواہ بنے گی کہ جو زبان چپ رہے گی ظالم کی لہو بول اٹھے گا آستینوں کا حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو مورتی پوجہ ہے وہ اظہر میں شمس ہو چکی ہے کہ دن چڑھتے ہی ان کی شرق اور مورتی پوجہ کا آغاز ہوتا ہے اور دن ڈھلے بھی ہوتا ہے اور اس پر تہوار اس قدر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اب اس چیز کو ریورس بھی نہیں کر پاتے اور اس قدر ان کے شرق اور مورتی پوجہ کی آوازیں بلند ہیں بابانگ دوحل یہ مورتی پوجہ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر سے بھی اٹھنے والی آوازوں کو دبا چکے ہیں جو کہتے رہے کہ مورتی پوجہ تو وید سے بھی صد نہیں ہوتی اس قدر اونچی آوازیں ہیں تو اس پر گواہی کیا یہ خود بولتے ہوئے ثبوت ہیں چاہیں زبردست تو اب میرے خیال سے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنا لنک پبلک کر دیتے آج آمیر بھائی کے احترام میں لنک جو ہے وہ یوٹیوب پر ہی پبلک کیا جائے گا انشاءاللہ ہوتا ہم نے بہت کچھ کر لیا ہوتا جی تو یہ لنک جو ہے وہ پبلک ہو گیا ہے میں اس کو پن کر رہا ہوں انشاءاللہ جسٹ سیکنڈ